ردیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ و اصحابہ اللہ او فو اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ و اصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوالی والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تمہ برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عزہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی ویکسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والی و اصحابی مبارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جہنم سے آزادی کے عشرے میں فاہم دین کورس کے اہم سبق فضائلِ حجرِ اسود کہ سننے سنانے کے لئے اس وقت ہم موجود ہیں تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ صراطِ مستقیم کی طرف سے حضرت شاہ جلال رحمہ اللہ و تعالی ریسرچ سینٹر لاہور سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالہو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذوالجلال نے شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور اس کو تقوی قرار دیا ہے وَمَن يُعَظِّم شعائر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ حجرِ اسود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اسلام کے اہم شعائر میں سے ہے آج بھی کعبات اللہ کی دیوار میں اپنے تمام تر جلال و جمال کے ساتھ رون و کفروز ہے بندے کا اپنے رب سے جو رابطہ ہے حجرِ اسود اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہاں تک کہ آج امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور چودہ سدیوں میں اور قیامت تک ایک امتی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تازہ رابطہ بھی حجرِ اسود کی وجہ سے ہے حجرِ اسود کئی مستقبل کے احکام کامدار ہے حجرِ اسود سے کئی اقائد منسلک ہیں اس بنیاد پر حجرِ اسود کے موضوع پر آج کی گفتگو ہے ربِ ذوالجلال ہم سب کو بار بار حجرِ اسود کی تقبیل یعنی اسے چومنے کی توفیق عطا فرمائے اور حالاتِ حاضرہ میں حجرِ اسود کے گرد وہ انجمن جو ہمیشہ نظر آیا کرتی تھی نظر نہیں آ رہی آزمائش اور ابتلا کے ایام ہیں ربِ ذوالجلال امتِ مسلمہ کو حجرِ اسود سے پہلے کی طرح فیض یعب ہونے کی توفیق عطا فرمائے حجرِ اسود کے کئی نام ہیں ویسے تو حجرِ اسود کا ترجمہ حجر کا سنگ کے ساتھ اور اسود کا سیاہ کے ساتھ سنگِ سیاہ سنگِ اسود یہ بھی کہا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو حدیث شریف میں اس کا نام آیا ہے وہ ہے حجرِ اسود اس کے ساتھ دیگر ناموں میں اسے متلکن حجر بھی کہا گیا اسود کے بغیر تیسرا نام اس کا رکن ہے ویسے رکن عربی زبان میں کونے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ کعبت اللہ کی عمارت کا کونہ ہے اور باقی جو تین کونے ہیں ان کو بھی رکن سے تعبیر کیا جاتا ہے اور الہدہ الہدہ نام ہیں محض جب رکن بولا جائے اس سے مراد حجرِ اسود ہوتا ہے حجرِ اسود کے ناموں میں ایک نام محیہ ہے میم حا یا محیہ تو یہ اس لیے ہے کہ جس وقت ایک شخص حجرِ اسود کے قریب جاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے حجرِ اسود کو تحیہ پیش کرتا ہے توفہ جس طرح کہ مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سلام کا تحیہ پیش کرتے ہیں جس طرح وہاں اللہ کے لیے تحیہ پیش کیا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں یحیونہو اس کو تحیہ پیش کرتے ہیں سلام کے ساتھ کیونکہ اس کا استلام بھی کیا جاتا ہے جو قریب ہے وہ چومتا ہے جو چوم نہیں سکتا ہاتھ لگاتا ہے جو دور ہے وہ پھر چھڑی اس کے ساتھ لگا سکتا ہے تو وہ چھڑی کے ذریعے فیض پاتا ہے اگر وہ چھڑی بھی نہیں پہنچتی تو پھر دور سے ہاتھ بلند کر کے تو جس طرح کسی بہت بڑی اہم شخصیت سے فیض یاب ہونے کے لیے انسانی آداب میں پیش آ جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر حجر اسود کے لحاظ سے لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے اس بنیاد پر عربی زبان میں اس کو محیہ بھی کہا جاتا ہے حجر اسود کا ایک نام رکنِ اسعد بھی ہے انگلی اس طرح اسود ہے واو کی جگہ عین رکنِ اسعد اسعد جو ہے سپرلیٹیو ڈگری ہے سعادت سے یعنی بہت زیادہ سعادت والا کونہ کعبت اللہ کا حجر اسود کے لحاظ سے نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مَسْحَرْ رُقْنِ الْيَمَانِ وَرُقْنِ الْأَسْوَدْ يَحُدْتُ الْخَطَایَ حَتَّى کہ رکنِ يَمَانِ کو ہاتھ لگانے سے یا حجرِ اسود کو ہاتھ لگانے سے بندے کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ دونوں بندے کے گناہوں کو جاڑ دیتے ہیں تو رکنِ يَمَانِ یعنی جب بندہ کعبے کے گرد چکر لگا کے آتا ہے حجرِ اسود سے چلا تو پھر رکنِ يَمَانِ پہلے آتا ہے اور اس کے بعد پھر حجرِ اسود آتا ہے یعنی جو یمن کی سائیڈ میں کعبے کا کونہ ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے رکنِ يَمَانِ کی تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بندے کے گناہوں کو جاڑ دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَاللَّهُ لَيَبْعَسَنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ قیامت کے دن حجرِ اسود کو اٹھائے گا لَهُ عَيْنَانْ يُبْسِرُ بِهِمَا حجرِ اسود کی دو آنکھیں ہوں گی قیامت کے دن جن سے وہ دیکھ رہا ہوگا وَالِسَانُ يَنْتِقُ بِهِ اور حجرِ اسود کی زبان ہوگی جس سے وہ بول رہا ہوگا یہ اسے توفیق کیوں دی جائے گی يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اِسْتَلَمَهُ بِحَقِّن حجرِ اسود ہر اس بندے پر گواہی دے گا جس نے صحیح طریقے سے اس کا استلام کیا ہے اسے سلام کیا ہے صحیح طریقے سے بِحَقِّن کی قید ہے کیونکہ یہ ایک بہت مارکت الاراہ موضوع ہے کہ حقِ استلام کیا ہے اور ناحق استلام کیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم موضوع کے آخری حصے میں کریں گے تو بہرحال یہ کمپیوٹرائزڈ نظام تو آج بنا ہے لیکن حجرِ اسود وہ کمپیوٹر ہے جس میں صدیوں سے لوگوں کے نام فیڈ ہو رہے ہیں جس جس نے اس کو بوسا دیا ہے جس نے استلام کیا ہے جو اس کے قریب گیا ہے لیکن حق طریقے سے تو وہ قیامت کے دن حجرِ اسود اس کا سفارشی بنے گا اس کے حق میں حجرِ اسود گواہی دے گا نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کو اپنی نسبت سے عظمت عطا کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب انہوں نے حجرِ اسود کو چوما اور صرف چوما ہی نہیں التازہ ماہو اس کے ساتھ چمٹ گئے یعنی جس طرح معانکے کی کیفیت ہوتی ہے تو کہا رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا حفیہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجرِ اسود تیرے ساتھ معانکہ کرنے میں اور تجھے چومنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت گرم جوشی میں نظر آ رہے تھے تو اس بنیاد پر کہ تُو اپنی حیثیت میں میں تجھے نہیں چوم رہا یا اتنا تیرے لیے جو میں گرم جوشی کا اظہار کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ عزاز بخشا ہے اور تجھ پر اپنے مقدس ہونٹ رکھے ہیں سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کے رنگ کے بارے میں ذکر کیا اور اس پر بھی تبصرہ کیا کہ اصل اس کا رنگ جو ہے وہ سفید تھا اور بعد میں یہ حجرِ اسود بنا حدیثِ موقوف میں ہے کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں لولا جمتے تھے یا ہاتھ اوپر لگاتے تھے اور عقیدہ ان کا مشرقانہ تھا تو اس سے حجرِ اسود آلودہ ہوا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اس کا کتنا فیض ہوتا لَسْتُشْفِيَ بِهِ مِنْ كُلِّ آخَةٍ تو ہر بیماری کا علاج حجرِ اسود سے کیا جاست کرتا ہے یعنی حجرِ اسود کو چومنے سے اس کو ہاتھ لگانے سے ہر بیماری دور ہو جاتی اگر یہ نحوست جو مشرقین کی اس کے اوپر مہر کی طرح لگ گئی ہے یہ صورتحال نہ ہوتی اور دوسری جگہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یعنی ایک وجہ اس کے سیاہ ہو جانے کی وہ حکمت اللہ کی طرف سے ہے لِأَلَّا يَنْزُورَ اَهَلُ الدُّنِيَا إِلَى زِينَةِ الْجَنَّةِ تاکہ دنیا والے جنت کی زینت نہ دیکھ سکیں کیونکہ یہ جنت سے آیا ہے اور جنت کا چھپا ہوا ہونا یہ رب کی حکمت ہے یعنی جس طرح question paper کی شان یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا ہو سامنے نہ ہو پھر وہ question paper ہے تب امتحان ہو سکے گا out ہو جائے تو پھر امتحان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے یعنی ویسے تو یہ ہے نا کہ اچھی بات کی تبلیغ کی جائے اسے پھیلایا جائے لیکن question paper میں جو اچھی بات لکھی ہوئی ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ وقت پہ اس کو ظاہر کیا جائے اس سے پہلے اس کو چھپا کے رکھا جائے تو جنت اور دوزخ کے لحاظ سے امتحان ہے اگر جنت سامنے ہو تو پھر کون سہر سپاٹے اور میلے موج کے لیے نکلے جنت کی کہ حسن کو دیکھ کر پھر تو کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے جہنم کے شولے سامنے ہوں تو کون جہنم والے کام کرے تو ایمان بالغیب رکھا گیا ہے کہ دیکھے بغیر یوں مانو اور یوں ڈرو جیسے تم دیکھ رہے ہو اور یوں طلب رکھو جیسے تم دیکھ رہے ہو جنت کو تو اس بنیاد پر حدیث موقوف کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت یہ بھی ارشاد فرمائی تاکہ اہل دنیا جنت کی زینت نہ دیکھ سکیں وَإِنَّهُ لَا يَا يَاقُوتَ بَيْضَا اصل یہ سفید یاقوت کا تھا جنت سے جب آیا تھا اس کو پھر ڈھاپا گیا کہ یہ دنیا اس کے حسن کے اظہار کا مقام نہیں ہے یہ جنت کی چیز ہے اور اس کا دنیا میں اگر بلکل اصلی حالت میں یہ ظاہر رہے تو پھر یوں ہے جیسے پیپر اوٹ ہو جائے یعنی حکمت جو اللہ کی امتحان کی ہے اس میں مداخلت ہو جائے تو اس بنیاد پر اسے پردے میں رکھا گیا اس کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے جس میں مزید مقام ابراہیم کا ذکر بھی ہے اور یہ مجموعی طور پر سب اقائد اہل سنت ہی سے ان کو سمجھا جا سکتا ہے یعنی مقام ابراہیم سے تبرک یا حجر اسود سے تبرک یہ صرف ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ علماء نجد نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ حجر اسود کو برکت کے لیے ہاتھ لگانا کہ برکت ملے گی یہ حرام ہے بلکہ بلکہ شرک بھی لکھا ہے تو مقام ابراہیم جو پتر ہے یا حجر اسود ان کو برکت والا مان کے ان سے برکت پانا ہاتھ لگا کہ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے اب نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رکن اور مقام مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ جنتی یاکود سے ہیں اگر رب ان کے نور کو نہ بجاتا یعنی ان کا اصل میں اتنا نور تھا تو سورج کے بغیر یہ دونوں پتھر ہی مشرق مغرب کے درمیان پوری کائنات کو روشن رکھتے اتنا ان کا نور تھا لیکن رب زلجلال نے ان کا نور بجھایا اس سے پتا چلتا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یعنی یہ کس قدر منفرد ہیں اور کتنی بڑی سعادت ہیں امت مسلمہ کے لئے اور کس قدر ان کے انواروں تجلیات ہیں یعنی اصل جو فیض ہے وہ موجود ہے آگے جو پردہ ڈالا گیا وہ اس کی کوئی حکمت ہو خواہ اس لیے کہ جنت کی زینت چھپ جائے خواہ اس لیے کہ سورج کی روشنی انوار و تجلیات ان کے سامنے مدم نہ پڑ جائیں خواہ اس لیے کہ مشرقین کی جو آلودگی تھی وہ درمیان میں رکاوٹ بنی اس کے اصلی رنگ کے ظاہر ہونے سے یا پھر آگے کہ اس امت کے گناہگار جو ہیں ان کے گناہوں کو چوسنے کی وجہ سے جو مستقل آگے حدیث آئے گی تو یہ ساری گفتگو اس کے رنگ پر ہے اور یہ ایک سنگ ہے اور اس سنگ میں اتنا رنگ ہے اتنا نور ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں ہی مشرق مغرب کے درمیان کائنات کو روشن کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں یہ ہے لولا مساہما من خطایا بنی آدم اگر بنی آدم کے گناہ ان دونوں پتھروں کو ٹچ نہ ہوتے نہ مقام ابراہیم کو اور نہ ہی حجر اسود کو لَا عداء مابین المشرق والمغرب تو یہ مشرق مغرب کے درمیان کی پوری کائنات کو روشن کرتے وَمَا مَسَّهُمَا مِن زِی آہَتٍ وَلَا سَقِيمَ إِلَّا شُفِيَ اور ان دونوں کو جو بیمار بھی ہاتھ لگاتا شفا پا جاتا یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم اب ان کے اندر شفا کا ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نے ان کی اصل حقیقت کو واضح کیا اور یہ کہ اوپر آکے ایک لوگوں کے بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہجاب بنا ہے لیکن اس کی وجہ سے برکت ان کی نہیں ماری گئی کہ اندر سے برکت ہی ختم ہو گئی مگر جتنا تیز اثر ویسے ہونا تھا اگر روزانہ ایک لاکھ بندہ ہاتھ لگائے تو لاکھ کا لاکی سے ہی ہو جائے وہ اگرچہ فیض اس رکاوٹ کی وجہ سے نہ رہا لیکن نفس برکت اور یہ کہ اب بھی گناہ جھاڑتا ہے اور اب بھی اس کی وجہ سے تب سے بڑی بیماری گناہ ہے تو اس سے جب یہ شفا دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ چھوٹی بیماریاں جو ہیں ان سے شفا کا احتمام بھی ان پتھروں میں موجود ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے تعارف میں یہ ارشاد فرمایا آیاء کہاں سے ہے فرما حجر اسود کو ایک فرشتہ آسمانوں سے لے کے اترا یعنی چونکہ جنت سات آسمانوں کے پار ہے تو وہاں سے یہ پتھر آیا اور ایک فرشتہ اس کو لے کے اترا تو یہ زمین پر جنت کی نشانی ہے اور ایک حدیث شریف کے مطابق تو پہلے آیا بھی برے صغیر پاکوہند میں یعنی ہماری اس سرزمین سے توفہ پھر یہ حرم کی طرف پہنچا اس حوالے کا بھی میں ذکر کرتا ہوں تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ جب صحابی ایسی بات کریں جو معورہ عقل ہو تو وہ فرمان رسول علیہ السلام کے حکم میں ہوتی ہے گرچہ ویسے اس کو حدیث موقوف کہا جا رہا ہو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حجر اسود سے فیض پانے کے لحاظ سے کچھ لوگوں نے خود غلطی کی اور ان کی غلطی کی وجہ سے باقی لوگ بھی محرومی کا شکار ہوئے یعنی ایک تو ہے وہ اہد جاہلیت کے لوگ جن کا مرض شرک تھا اور اس لائق نہیں تھے کہ حجر اسود کے قریب جائیں حد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ توحید پرست جو ہیں ان میں سے بھی بعض لوگوں کی غلطی سے اس کے فیوز و برکات کے اوپر ہجاب آیا کیسے کہتے ہیں لولا ان الحجر تمس الحائد وہو لا تشعر اگر حیز والی خاتون حجر اسود کو ہاتھ نہ لگاتی جو کہ لگایا گیا اس حالت میں کہ وہ جانتی نہیں تھی لا تشعر بے خبری میں بے خبری میں ہاتھ لگا گئی اور ایسے ہی اگر کوئی جنبی بندہ حجر اسود کو ہاتھ نہ لگاتا جو کہ لگا گیا بے خبری میں اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر مَا مَسَّهُ أَجْزَمْ وَلَا أَبْرَسْ یہ تو اتنا زبردست شفا بانٹنے والا پتھر تھا کہ اگر کوڑ کے مریض کو بھی اس کے قریب کیا جاتا تو یہ فوراً اسے شفا دے دیتا برس اور جزام کے مریضوں کا یہ علاج کرتا لیکن یعنی یہ غلطی خود لوگوں نے کی کہ جو اس کا احتمام تھا وہ احتمام جب نہیں ہوا تو پھر اس کے لحاظ سے پھر کمی لوگوں کی ہے کہ یہ درمیان میں ایک ہجاب بنوا بیٹھے لیکن پھر بھی یعنی اب بھی جو اس کا مقام ہے وہ اگلی احادیث میں ہم واضح کریں گے کہ کس قدر امت مسلمہ کے لیے یہ اللہ کی طرف سے عزاز ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے اس کا مفقود ہو جانا وہ کائنات کا بہت بڑا حادثہ ہوگا کہ اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی حجر اسود یعنی اتنا بڑا اہم حوالہ ہے پوری کائنات کے لیے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو روایت کیا آگے تابعین کے جو اقوال ہیں ان میں حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حجر اسود اپنے ساتھ لائے جنت سے یمسہ بہا دموعہ اس سے وہ اپنے آنسو صاف کرتے تھے حبت آدم علیہ السلام بالہند آدم علیہ السلام جب ہند میں اترے جو ہم نے غزوہ ہند والی مباحث میں بھی حدیثیں ذکر کی ہیں وَأُنزِلَ مَعَهُ الْحَجْرُ الْأَسْوَتْ آپ کے ساتھ حجرِ اَسْوَتْ بھی ہند کی سرزمین پہ اتارا گیا اور ساتھ جنت کے پتوں کی ایک مٹھی بھی اتاری گئی فَنَا سَرَحَا بِالْحِند تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو پتوں کی مٹھی تھی وہ بکھیر دی پورے ہند میں یہ سبزہ یہ ہریالی مری کی پاڑیاں یہ پورا جو برسغیر ہے اس کے اندر بالخصوص جو اودے ہندی مشہور ہے خوشبو کے لحاظ سے یہ اسی جنت سے آئی ہوئی پتوں کی خیرات ہے کہ جو اس سے آگے درخت جو ہیں وہ پیدا ہوئے فَأَسْلُ مَا يُوتَبِهِ مِنَتْتِيبِ مِنَ الْہِندِ مِنَ الْوَرَكِ حجرِ اسود میں یہ صلاحیت بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حجرِ اسود سامنے آئے گا تو جبلِ ابھی قبیس سے بھی بڑا ہوگا یعنی قابے کے قریب جو پہاڑ ہے یہ جس سائیڈ پہ ان نجدیوں نے اپنے محلات بنائیوں اب تو سارا کٹ کٹ کے وہ چھوٹا سا کر دیا ہے تو وہ جو بلکل سب سے قریب ترین پہاڑ ہے قابت اللہ کے اس پہاڑ سے بھی حجرِ اسود بڑا نظر آئے گا قیامت کے دن اور بول رہا ہوگا اور جو جو بھی اس کے قریب ایمان کی حالت میں حق ادا کرتے ہوئے پہنچا ہے اس کے بارے میں وہ گواہی دے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حجرِ اسود کے قریب جب جاتے ہو تو اس کا خیال رکھو کوئی غلطی نہ کرو کوئی سستی نہ کرو چونکہ یہ گواہ ہے تمہارا یعنی ہے پتھر مگر وہ تمہارا سارا حال دیکھ رہا ہے فرمایا اشہدو حاز الحجر خیرا فإنہو یأتی یوم القیامات شافعن ومشفع فرمایا حجرِ اسود کے لحاظ سے وہاں پر موجود ہوتے ہوئے خیر کا احتمام کرو شر سے بچو گناہ سے بچو کیونکہ یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ شافع ہوگا شافع یعنی ہر بندہ جس نے اس کے پاس کھڑے ہوکے ذکر کیا جو جس نے اللہ اکبر کہا ہر بندہ جو یہاں سے گزرا یہ اس کے حق میں سفارش کرے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا مشفع اور جس کے بارے میں یہ شفعات کرے گا شفعات مانی جائے گی یعنی یہ شافع بھی ہے مشفع بھی ہے مشفع وہ ہے کہ جس کی شفعات کو اللہ کی طرف سے قبول کر لیا جائے جس کے لئے وہ سفارش کرے اس مقصد میں اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے لحاظ سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ یمین اللہ ہے یہ بھی متشابہات میں سے اللہ کا دائیں ہاتھ ہے اللہ کا دائیں ہاتھ اب ربِ ذوالجلال کا ہاتھ کیسا ہے یہ متشابہات سے ہے ہم مانتے ہیں لیکن جو مراد ہے وہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے تو پتا چلے گا ید اللہ کا مطلب کیا ہے اس ید اللہ کے ساتھ مناسبت ہے حجر اسود کی چونکہ حاجی یا عمرہ کرنے والا یہ وفد اللہ ہے اللہ کا وفد اللہ اللہ کا ڈیلیگیشن ہے اللہ کے یہ مہمان ہیں تو اللہ سے ملنے جاتے ہیں تو یہ حجر اسود کو چومنا یا اس کا استلام اتنا بڑا کام ہے کہ یہ گویا کے چونکہ اللہ تو جسم سے پاک ہے تو یہ اتنا مرکز تجلیات ہے کہ گویا کے حاجی رب سے مسافہ کر رہا ہے یا عمرہ کرنے والا یا جو بھی وہاں ہے وہ اللہ تعالی سے مسافہ کر رہا ہے اور اس کو درمیان میں رکھا گیا ہے یہاں پر حجر اسود کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقوف فرمان ابن عباس جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں الحجر الاسود یمین اللہ فی الارد زمین پر اللہ کا دائیں ہاتھ ہے حجر اسود فَمَلْ لَمْ يُدْرِكْ بَيْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَاسَ الْحَجْرَ جس بندے کے دل میں یہ تڑپو کہ کاش کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانے میں ہوتا تو میں سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرتا کاش کہ مجھے وہ زمانہ ملتا تو مجھے بھی بیعت کا شرف حاصل ہوتا کہ دستِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کر کے میں بیعت کا شرف حاصل کرتا تو ابن عباس کہتے ہیں جس سے یہ نہیں مل سکی سعادت فَمَاسَ الْحَجْرَ وہ حجرِ اسود کو چھولے ہاتھ لگائے فَقَدْ بَا يَعَلَّهَ وَرَسُولَ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی ہے بَا يَعَلَّهَ وَرَسُولَ یعنی چونکہ تڑب تو سرکار کے لحاظ سے ہے کہ سرکار کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کی اللہ تو پاک ہے جسم سے اور جب یہ حجرِ اسود کے قریب جائے گا فَقَدْ بَا يَعَلَّهَ وَرَسُولَ اب کتنا بڑا اُریجنل فَنْكشنل اُمَّت کے لیے یہ رابطہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا کہ یہ پتر آج یا کل نہیں بنا نہ ہی اس کو یہ موقع یہ مرتبہ ایک صدی پہلے ملا ہے جنت سے آیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان احکام کو بیان کیا ہے اور صدیوں کے گزر جانے کے باوجود ہمیں خوشبو رسول علیہ السلام اس سے آتی ہے چونکہ اس پر اجماع ہے یہ بدلہ نہیں اس پر اجماع ہے یہ وہی پتھر ہے یہاں کسی کو شک کو شبا کی گنجائش نہیں یعنی باقی بہت سے آثار کے لحاظ سے شک ڈال دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ وہ جگہ ہے یا نہیں پتہ نہیں یہ وہ پتھر ہے یا نہیں تو حجر اسود ان آثار میں سے ایک ہے کہ جہاں پر شک کو شبا کی کوئی گنجائش نہیں واقعی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی اسے نصیب ہوئے ان ہاتھوں سے شرف اور رسول پاک مقدس ہنٹوں کا فیض بھی حجر اسود نے پایا کعبت اللہ کا حق جب ادا نہیں کیا جائے گا تو مسلمانوں پر مسائب آئے جائے کعبے کا حق ہے کعبے کا تواف یہاں تک کہ تاریخ میں جب کعبے کے گرد کئی کئی فٹ پانی بھرا تو پھر بھی تواف نہیں رکا لوگ تیر کے بھی تواف کرتے رہے مکہ مکرمہ کی تاریخ میں پانچ سو ترانوے ہجری کی اندر جب سیلاب آیا تو اس میں بھی حجر اسود سے اوپر تک پانی چڑھ چکا تھا کئی گز زراعین مجموعی طور پر کئی گز پانی تھا تو لوگ تیر کے تواف کرتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسری مخلوقات کہیں کہ انسانوں کا کعبہ جو ہے وہ تو تواف سے خالی پڑا ہے چونکہ اللہ نے مختلف مخلوقات کو دیئے ہوئے جس طرح فرشتوں کا بیت المامور ہے تو روح زمین پہ بسنے والے انسانوں کے لحاظ سے ان پہ لازم ہے کہ کعبے کا حق ادا کرتے رہیں تو جب پانی ہے تو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم کہیں گے عذر پیش کریں گے کہ رب پانی کڑا اب کیا کر سکتے تھے تو پھر بھی حق ادا کیا گیا جو آج نہیں کیا جا رہا اور پوری دنیا عالم کفر اس چیز پہ خوش ہے کہ مسلمانوں کا کعبہ جو ہے اس کا مطاف ماز اللہ خالی پڑا ہے چھے سو انتر ہجری کے اندر جب سیلاب آیا تھا اس کے اندر بھی یعنی لوگوں نے تیر کے تواف جاری رکھا اور تواف میں انکتا نہیں آنے دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا تکوم السا حتی لا یحج البیت اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بیت اللہ کا حج نہ کیا گیا یعنی ایسا زمانہ کہ جب بیت اللہ ہے اور حج نہیں کیا جا رہا تو پھر سمجھا جائے کہ اب پہلے سے حالات مسلمانوں کے قیامت کے کتنے قریب ہو چکے ہیں یعنی یہ حق حق کعبہ حق حجر اسود یعنی جن حالات کی طرف اب مسلمان امت مسلمہ بڑھ رہی ہے اور بدقسمتی سے مرکز اسلام پر جو لوگ مسلط ہیں وہ امریکہ کے زیر اثر ہیں یعنی جو حکمران ٹولہ ہے اور ان کے ریال خور جو مفتی ہیں تو ان کی وجہ سے اب وہ تقریباً تیہ کر چکے ہیں اس چیز کو کہ حج نہیں ہوگا یا جس طرح اعتقاف یا تراوی کو محدود کیا ایسے چند لوگ جو ہیں وہ حج کر لیں تو یہ کوئی معمولی ثانیہ نہیں ہوگا اگر وہ اس طرح کرتے ہیں اور انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہئے ورنہ وہ خود چلو دوسرے مسلمان تو دوسرے رہے جو یہ کرتا درتا لوگ ہوں گے انہیں دنیا میں اس کا خمیازہ بگتنا پڑ جائے گا سعودی حکومت کو اس بات کا پیش نظر اس کو رکھنا چاہئے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی لنی یستحل البیت اللہ اہلہ غیر مسلموں کی یہ ہمت نہیں کہ وہ کعبات اللہ کا تقدس پامال کر سکیں اس کے اہل ہی اس کا تقدس پامال کریں گے اہل جو اس کے متولی بنے ہوئے ہیں جن کی حکومت ہے وہ ہی اس کا تقدس پامال کریں گے اب یہ تقدس پامال کرنے کے معاملات میں سے معاملہ ہے کہ کعبے کا حسن ہے تواف کرنے والوں کے ساتھ اور وہاں خلق خدا جو موجود رہتی تھی اس کے لحاظ سے اور آج جو ہے وہ کعبے کے حق پر حملہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ ڈائریکٹ کفر ایسا نہیں کر سکے گا خود مسلمان ہی ایسا کریں گے جو اس پر اس ملک پہ حکومت کر رہے ہوں گے یعنی آج چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی امت مسلمہ میں اتنا دمخم ہے کہ اگر امریکہ یا کوئی دوسری قوت زور سے کعبہ بند کرنا چاہتی تو مسلمان شہادتیں پیش کر دیتے اور کعبہ بند نہ ہونے دیتے تو یہ یعنی یہ جسارت کفر کبھی نہیں کر سکتا سرکار فرماتے ہیں خود خود ہی یہ جو اس کے متولی ہوں گے اس کے اہل اہل حرم وہی اس کا تقدس پامال کریں گے تو پھر کیا ہوگا فَيْذَسْتَهَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلْ أَنْحَلْكَتِ الْعَرَبِ فرماتے ہیں جب کعبہ کا تقدس پامال ہو گیا تو پھر عربوں کو کوئی نہیں بچا سکے گا پھر عربوں کی ہلاکت ہوگی یعنی یہ جن حالات کا چودہ صدیوں پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ کعبہ اور عرب کعبہ کا تقدس اور عرب سالمیت یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں اگر انہوں نے کعبہ کی طرف پشت کر دی تو پھر عرب محفوظ نہیں رہ سکیں گے اور ہلاکت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اللہ تعالی محفوظ رکھے بلادِ حرمین شریفین کو اور ایسی صورتحال سامنے نہ آئے لیکن ناؤمیدی بہت ہے حکمران ٹولا جو وہاں پہ ہے وہ ان کے معاہدے ان کی دوستی جن یہود و نصارہ سے ہے اس یہود و نصارہ کی دوستی سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی چونکہ واضح وہ قرآن کی حکم کے خلاف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرما کہ جب خود ایسا یہ کریں گے ثمت جی الحبشہ پھر حبشہ کے لوگ آ جائیں گے فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابَ وہ قعبے کو معاذ اللہ خراب کر دیں گے اور اس کے بعد کبھی قعبہ تعمیر نہیں کیا جا سکے گا اور پھر قیامت آ جائے گا اس بنیاد پر ان احادیث کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے اور یہ بہت تیزی سے جو حالات بدلتے جا رہے ہیں قعبے کی حفاظت اور حجرِ اسود کی حفاظت حجرِ اسود کا رہنا یہ دنیا کی سلامتی کی زمانت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں لَا تَقُمُ سَا حَتَّى يُرْفَعَ الرُّقْنَ وَالْقُرْعَانَ جب تک حجرِ اسود قعبے کی دیوار میں ہے قیامت نہیں آئے گی اور جب تک قرآن موجود ہے اٹھایا نہیں گیا آسمانوں کی طرف تو قیامت نہیں آئے گی اس بنیاد پر حجرِ اسود کے لحاظ سے اور یہ جو بلادِ حرامین ہیں اس کے لحاظ سے پوری امت کو سیریس ہونا چاہیے کہ اگر وہاں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات پوری ملتِ اسلامیہ پر پڑھیں گے اور ان دنوں میں جو نماز باجماعت بند ہے ارتقاف سے رکا گیا ہے سہری افطاری ترابی عام لوگوں کے لحاظ سے بند ہے تو یہ کوئی تاریخ کی چودہ صدیوں کا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یعنی یہ بہت خطرناک صورتحال ہے جس کا یعنی پوری امت کی سالمیت کے ساتھ ایک ریلیشن ہے یعنی ڈائریکٹ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے امریکہ برطانیہ کی دوستی مقدم ہے اور پھر ان کے زیر اثر ان کے مفتی ہیں لیکن آگے پوری امت پر بھی ذمہ داری آئد ہو رہی ہے پوری امت کے لحاظ سے کہ وہ سیریس ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شہزادوں کی اپنی جنگوں میں حجر اسود کو کوئی غیب کرے یا گمد خضرہ کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھے کیونکہ آپس کے ان کے اندرونی حالات بھی نا گفتہ بے اور بیرونی طور پر جو یہود و نصارہ سے ان کی دوستی ہے وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اکثر استلام حاضر حجر حجر اسود زیادہ چومہ کرو حجر اسود کو زیادہ سلام استلام کیا کرو ہاتھ لگایا کرو اگر ممکن نہیں ہاتھ لگانا تو دور سے اشارہ کیا کرو کیونکہ فَإِنَّكُمْ تُو شِكُونَ أَن تَفْقَدُوْهُ قریب ہے کہ تم اسے کھو بیٹھو گے پھر ڈھونڈو گے یہ ملے گا نہیں اور ایسے ہی لوگ تواف کر رہے ہوں گے ایک رات کو صبح ہوگی تو حجر اسود ملے گا نہیں یعنی لوگوں کے بیچ میں اسی حجر اسود غیب ہو جائے گا کیونکہ اللہ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتْرُكُو شَيَّ مِنَ الْجَنَّتِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَعَادَهُ فِيهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربِ ذُل جلال جنت سے آئی ہوئی کوئی چیز زمین پر نہیں رہنے دے گا قیامت آنے سے پہلے پہلے اسے واپس جنت میں لے جائے گا یہ بڑی اہم چیز ہے حجر اسود اور اس کی نگاہبانی اور پاسبانی امت مسلمہ کے بہت سے احکام کا مدار ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو چومنے لگے فرما اِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَدُرُّ وَلَا تَنْفَو تُو پتھر ہے تُو نہ نفع دیتا ہے نہ تُو نقصان دیتا لَوْ لَا أَنِّي رَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلوکا ما قبلتوکا اگر میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تُو تُجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی تُجھے نہ چومتا میں نے اس لیے تُجھے میں چومنے لگا ہوں کہ تُجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے چونکہ دوسری طرف یہ حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرِ اسود کے سامنے آئے سُمَّ وَدَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ اور آپ نے اپنے دونوں ہونٹ حجرِ اسود پہ رکھے یب کی طویلہ کافی دیر تک سرکار روتے رہے سُمَّ الْتَفَتَعَ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے ہٹے تو سات ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے تھے فَائِزَا هُوَ بِعُمَرِ بِنِ الْخَطَّابِ یب کی دیکھا تو عمریں فاروق بھی کھڑے رو رہے ہیں فَقَالَ يَا عُمَرْ هَا هُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتِ عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنکھوں سے آنسو چھلک ہی جاتے ہیں تو یہ حجرِ اسود کا احتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرِ اسود کے لحاظ سے یہ جو خطبہ انہا کہا جارن لا تدر و لا تنفع یہ بڑا مارکات العرا خطبہ ہے دوسری طرف حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی لفظ بولے جو تاریخ الخلفاء میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حادیث لکھی ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آپ جب حجرِ اسود چومنے لگے تو آپ نے فرمایا اِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَدُرُّ وَلَا تَنْفَعُ میں تجھے تیری وجہ سے نہیں چوم رہا میں تجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے چوم رہا ہوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ سرکار تجھے چوم رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کی جو حجرِ اسود کو میسر ہے اس پر بڑی مارکات الارا مباحث ہیں ایک تو متلکن اسلام اور دیگر ادیان کے لحاظ سے اور دوسرا آل سنت اور وحبیزم کے لحاظ سے اسلام اور دیگر ادیان کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اسلام نے پتھروں سے ہٹایا تھا تو پھر پتھروں کے پیچھے ہی لگا دیا ہے یعنی بہت اکثر پتھروں کے تھے تو اسلام نے کہا یہ کچھ نہیں دے سکتے یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر بالاخر آ کے حجرِ اسود بھی ایک پتھری ہے تو اس کو اتنا عزاز دیا جا رہا ہے اس کو چوما جا رہا ہے یعنی انہوں نے وہ بدھ کا پتھر اور حجرِ اسود کو برابر تو لنے کی کوشش کی کہ یہ اسلام نے جس چیز کو معاذ اللہ کنڈیم کیا اسی پر بالاخر اسلام آ گیا یہ اسلام کے خلاص وہ زہر اگل رہے تھے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ اصل غیر مسلموں کہ اس وہم کا جواب تھا اور توحید کا پیغام تھا کہ بت کا پتھر اور ہے اور حجرِ اسود اور ہے اور اکل قربان کن بپیشِ مصطفی سلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اکل کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے کلمہ پڑا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کا اکل کہتی ہے جب بتوں کے پتھروں سے ہٹایا ہے تو پھر کعبے کے پتھروں میں کیا پڑا ہے پھر حجرِ اسود میں کیا پڑا ہے پھر رکنِ ivمانی میں کیا پڑا ہے پھر مقامِ ابراہیم میں کیا پڑا ہے تو کہتے ہیں لذتی اس ماننے میں ہے کہ ہم عقل کی بات نہیں مانتے ہم نے کلمہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا انہوں نے پتھروں سے ہٹایا ہے تو ہم ہٹ گئے ہیں کہ ان کی عبادت چھوڑی ہے اور جس پتھر کو وہ چومتے ہیں اب ہماری ایسی توحید نہیں کہ آگے سے اکڑ جائے کہ ہم نے نہیں چومنا پھر چوما کیوں ہے کہ یہ واضح کر دیا کہ یہ شائر اللہ سے ہیں ان کی عبادت نہیں کی جا رہی ان کی تعظیم کی جا رہی ہے اور اللہ کی وجہ سے کسی چیز کی جو تعظیم ہے وہی تو توحید کا ایک حصہ ہے اور توحید کا ایک سبق ہے تو اس بنیاد پر جب کفار مشرقین بتوں کا فائدہ مانتے تھے تو آپ نے اس کے مقابلے میں فرما انہا کہا جارن لا تدر و لا تنفو تم پتھر ہو تم کچھ نہیں کر سکتے لیکن تم وہ ہو کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ رکھے ہیں اب تمہارا مقام و مرتبہ جو ہے وہ وراء الوراء ہے تو میں تمہیں اس نسبت سے چوم رہا ہوں اور دنیا یاد رکھے کہ ہم وسنیت کے پیچھے نہیں پڑے کہ بہت پرستی کے پیچھے پڑے ہوں ہم وحدہ لا شریف کو مانتے ہیں اور اسے مانتے ہوئے پتھر کا عدب احترام اور تعظیم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے بت کو وہ نسبت میسر نہیں تو اللہ کی مدد اللہ کے فضل کا مظہر کوئی پتھر بھی بن جائے تو اہل حق اس کو جوتوں کے تلے روندتے نہیں بلکہ اس کا عدب اور احترام کرتے ہیں چونکہ سارے توہید پرستوں سے سب سے بڑے توہید پرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر پر اپنے ہونٹ رکھے ہیں اور اس کو اپنے فضل سے فیض یاب فرمایا ہے یہاں پر اسی چیز کو وہابی عظم میں بار بار بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہ چونکہ انہوں نے حج کی غلطی لکھے ہیں حج کی غلطی کہ حجرِ اسود کو مس کرنا برکت کے لیے یہ حج کی غلطی ہے بلکہ اس محمد بن سالِ عسیمین نے واضح طور پر کہا کہ یہ شرک تک پہنچ جاتا ہے بندہ اگر حجرِ اسود کا فائدہ سمجھے کہ میں ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے فائدہ ہوگا میں حجرِ اسود سے خوشبو مس کر کے استعمال کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا کپڑا مس کروں گا تو فائدہ ہوگا اس نے کہا یہ تو شرک تک بات پہنچ جاتی ہے لیکن دوسری طرف صحابہ اور تابین کا عمل موجود ہے انہوں نے ایسا کیا اور خود یعنی یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے لا تدر و لا تنفعو لا تدر و لا تنفعو لا تدر و لا تنفعو تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اپنی ذاتی طور پر تم ذرہ بھر فائدہ نہیں دے سکتے لیکن یہ نہیں نفع کر رہے تھے کہ رب چاہے تو پھر بھی نہیں دے سکتے اللہ کے اذن سے بھی نہیں دے سکتے ورنہ جتنی احادیث ابھی پیش کی ہیں مثلا یہ گناہ چوستا ہے تو کیا وہ فائدہ نہیں ہے اس سے ہاتھ لگائیں تو گناہ جڑتے ہیں تو بندہ جہنم نہیں جائے گا جنت چلا جائے گا تو کتنا بڑا اس پر فائدہ ہوگا یہی وجہ تھی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے پر اپنی طرف سے ساتھ تبذرہ فرما دیا کہ تاکہ کوئی دوسری طرف اس کو کھینچ کے وہابی عظم کی طرف نہ لے جائے آپ نے جو لفظ بولے وہ بھی میں پیش کر رہا ہوں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو یہ کہہ رہے تھے لا تدر و لا تنفع تم کچھ نہیں کر سکتے تم کچھ نہیں کر سکتے تو پاس ہی کھڑے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرما بلا بلا یا امیر المومنین یا درر و ینفع کیوں امیر المومنین یہ نقصان بھی دیتا ہے یہ فیدہ بھی دیتا ہے یعنی انہوں نے واضح طور پر اس کا ذکر کیا جو موج میں اوستبرانی کے اندر حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے موجود ہے کہا بلا یا امیر المومنین انہوں یدر و ینفع کہ یہ فیدہ بھی دیتا ہے اور یہ نقصان بھی دیتا ہے یعنی جو اس کا عدب نہیں کریں گے احترام نہیں کریں گے بحرمتی کریں گے یعنی یہی تھا کہ حجرِ اسود کا حق مارا جائے گا کہ جو یہ فتوے دے دیئے گئے کہ اس کو ہاتھ لگائیں تو کفر ہو جاتا ہے ہاتھ لگانا برکت کے لیے یعنی ان کے نجد کے علماء کے نزدی چومنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے دونوں ہاتھ پیچھے باند دیے جائیں اور صرف مو آگے کر کہ وہ حجرِ اسود کو چومیں وہ کہتے ہیں اس طرح چومیں ہاتھ نہ ساتھ لگائے ہاتھ لگائے گا تو پھر اس سے ہاتھوں سے وہ مس کر کے یہ برکت لے گا تو کفر و شرک بن جائے گا اور ہونٹوں سے چومیں وہ بھی صرف یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک عمل تھا میں اس عمل کو فالو کر رہا ہوں مجھے فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس سے یہ نظریہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور حجرِ اسود چومنے کی غلطیاں دس بارہ جو لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ فائدہ کے لیے حجرِ اسود کو چومنا کہ میرے گناہ جڑ جائیں گے یا میرا کوئی مرض صحیح ہو جائے گا تو یہ غلط ہے اور کفر و شرک کے قریب ہے تو یہاں کیا ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے یعنی کہ آپ تو رد کر رہے ہیں وہ وسنیت والوں کا اسلام کے باہر جو اسلام کے دشمن ہیں کہ ہم بت پرستی نہیں کر رہے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں ہونٹ جو لگے ہیں تو پہلی برکت اس کی اپنی جگہ ہمارے سامنے تو سرکار کی ہونٹوں کی برکت جو ہے وہ موجود ہے تو حضرتِ مولا علی نے جو وہابی عزم کی طرف سے اعتراض ہونا تھا اس کے لحاظ سے آپ نے ایک طویل گفتگو وہاں کھڑے کھڑے فرمائی آپ نے فرمایا امیر المومنین یہ سے یہ پتا چلا کہ یہ گفتگو اس وقت ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے خلافت ان کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا اس وقت کی یہ بات ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قرآن میں ہے فائدہ دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے یعنی جو نقصان کے مستحق ہیں انہیں نقصان دیتا ہے جو فائدے کہ مستحق ہیں یہ حجر اس وقت ان کو فائدہ دیتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں ہے کتاب اللہ میں یہ آیت پڑھ کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خلق اللہ آدم وما سہ علا ظہرہی فقررہم بانہو الرب وانہم العبید کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کی پشت پہ اپنی شان کے مطابق ہاتھ پھیرا تو اس بنیاد پر رب زلجلال نے روحوں سے اقرار کروایا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے بندے ہو وَقَاتَ بَعْظَالِكَ فِي رَقِّنْ یہ جو ریکارڈ تھا سارا عربوں کھربوں انسانوں کا تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت عالمِ ارواح میں الَسْتُو بِرَبِّكُمْ رَقْ کہتے ہیں بہت بڑی جلد جو اوراک کی ہو تو رب زلجلال نے وہ لکھ دیا بہت بڑے ریجسٹر کے اندر وَقَانَا لِحَاظَ الْحَجَرِ عَنَانِ وَلِسَان اس حجرِ اسود کی دو آنکھیں بھی تھی کیونکہ یہ جنت سے آیا تھا اور اس وقت تو تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں ہو رہی تھی فَقَالَ لَهُ اِفْتَافَاكَ رَبْ نَيْكَهَا وَذَرَا مُونْ کھول کس کو؟ حجرِ اسود کو مُونْ کھول فَفَتَحَافَاہُ حجرِ اسود نے مُونْ کھول دیا فَأَلْقَمَهُ ذَلِكَ الرَّقْ تو ربِ ذُلْجَلَال نے وہ سارا ریکارڈ قیامت تک جنہوں نے بلا کہا ہوا ہے اور پیدا ہونا ہے کہا تو عزل میں تھا قیامت تک جو اللہ کو ماننے والے ہیں سب کا اندراج تھا اس ریجسٹر میں اور ربِ ذُلْجَلَال نے وہ ریجسٹر حجرِ اسود کو کھلا دیا یعنی کہا کہ موں کھولو اور اس نے موں کھولا تو حجرِ اسود کے اندر اس ریجسٹر کو منتقل کر دیا گیا وَقَالَ اِشْحَدْ لِمَمْ وَافَاكَ بِالْمُوَافَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آج حجرِ اسود تم نے سنا کہ میں نے جب پوچھا الَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے اب دنیا میں جا کے جو جو وفا کرے گا اے حجرِ اسود تُو نے گوائی دینی ہے اس واسے یہ سارا ریکارڈ تیرے کمپیوٹر میں رکھ دیا ہے جو عالمِ ارواح کا کی حاضری تھی تو اس بنیاد پر وَإِنِّ اَشْحَدْو یہ ابھی حجرِ اسود کے پاس کھڑے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور لوگ سن رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنِّ اَشْحَدْو یَشْحَدْو لِمَنْ يَسْطَلِمَهُ بِالتَّوْحِيدِ جس جس نے بھی حالتِ ایمان میں اسے چوما ہوگا اس کو ہاتھ لگایا ہوگا یا دور سے ہی استلام کیا ہوگا تو یہ اس کی بارے میں گواہی دے گا اور اس پر پھر جا کر آگے جو ہے وہ قیامت کا فیصلہ مکمل ہوگا یہ اتنا بیان کر کے کہا فَهُوَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَدُرُّو وَيَنْفَوُو امیر الْمُؤْمِنِينَ ہے پتھر مگر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے ہے پتھر آج حل مشکلات مدد استعانت اور ان معاملات کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے یہ امام احمد رضا بریلوی نے یہ مسلک بنا دیا میں کہتا ہوں اگر یہ بریلویت ہے تو یہ تو حجر اسود کے پاس اس دن بیان ہو گئی تھی جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہا ہے پتھر لیکن اس کا نفع ماننا اور ہے بت کا نفع ماننا اور ہے بت نفع نہیں دیتا یہ دیتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جو تھا اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ ذاتی طور پر یہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی عطا سے کرنے والا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کرنے والا ہے لیکن جو کہ موقع تھا مزید وضاحت کا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل وضاحت کی پوری گفتگو کر کے کہا فَهُوَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَدُرُّ وَيَنْفَعُو یہ ہے بریلویت يَدُرُّ وَيَنْفَعُو ہے پتھر مگر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے جن کے لیے گواہی نہیں دے گا جنم میں جائیں گے تو انہوں نقصان ہوگا جن کے لیے گواہی دے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کا فیدہ ہوگا فَقَالَ عُمَر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہے شان عمر کہ انہوں نے اس دلیل پر کتنا اچھا اپنے بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے کیا خوبصورت تبصرہ کیا اعوذ باللہ انعیش فی قوم لَسْتَ فِيهِمْ يَا أَبَا حَسْنَ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس معاشرے میں اس قوم میں زندہ رہوں جس میں علی تم نہ ہو یعنی میں جب تک زندہ ہوں تمہاری صحبت میسر ہے تم تھے تو تم نے یہ اتنی اچھی وضاحت کر دی کبھی مجھے ایسا جینہ نصیب نہ ہو کہ جس جینے کے اندر مجھے ابو الحسن اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مجھے تمہارا ساتھ میسر نہ ہو کہ تم موجود تھے تو کتنا اچھا تم نے یہاں اس مسئلے کو بیان کیا اور کس انداز میں اس کی وضاحت کی اب وہ جو مستشریقین اور اورنٹیلسٹ اسلام کے خلاف اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب بھی مکمل ہوا اور جو وہابی عظم اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب بھی حجر اسود کے لحاظ سے مکمل ہوا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وضاحت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے توحید پرست نے یہ نہیں کہا کہ علی نہیں میں نہیں مانتا اور یہ غلط ہے کہ تم پتھر کو مشکل کشاہ بنائے ہوئے ہو اور پتھر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا یہ بے جان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لفظ نہیں بولے بلکہ ان کے موقف کی حمایت کی اور اس پر یعنی جو خود فرما رہے تھے لا تدر و لا تنفع جس پر محدثین نے اپنی جگہ اس مقالمہ کے بغیر بھی وہی موقف بیان کیا جو علی سنت کا ہے کہ نفی ذاتی فیدے کی کر رہے تھے رب کے ازن اور عطا سے جو فیدہ تھا اس کی نفی نہیں کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اگلا درجہ بھی واضح کر دیا کہ نفات دیتا ہے اور نقصان دیتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی ازن سے ہی ہے اور اللہ تعالی کے حکم سے ہے یہ ایک آج ہمارا سبق حجر اسود کے لحاظ سے تھا جس میں یہ چند امور ذکر کیے گئے اللہ بلاد حرمین شریفین کو ہمیشہ محفوظ رکھے اللہ امت کو حرمین شریفین کی پاسبانی بطریق آسن کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب زل جلال حجر اسود کے لحاظ سے بہترین طریقے سے حجر اسود اور تمام شاعر اور تمام آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کی امت کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین